اور ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکی پابندیوں کے باوجود تہران اپنی تیل کی سنت کے قیام کے لیے پورازم ہے ایران کے وزیر تیل بیجان نامدار زنجینہ نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت امریکہ کے سامنے نہیں جھکیں گے ایران کے وزیر تیل بیجان نامدار زنجینہ نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت امریکہ کے سامنے نہیں جھکیں گے ہمیں اپنی صلاحیت بڑھانی ہے تاکہ ضرورت پڑھنے پر ہم پوری طاقت کے ساتھ مارکٹ میں داخل ہوں اور اپنا مارکیٹ شیئر دوبارہ حاصل کریں ایران کے وزیر تیل نے یہ بات نیشنل ایرانین آئل کمپنی اور ایرانی کمپنی پرشیہ آئل اینڈ گیس کے درمیان انتیس کروڑ چالیس لاکھ ڈولرز کے موہدے پر دستخط کے موقع پر کی ہے یہ موہدہ ایران کی مجنون آئل فیلڈ کے ساتھ یاران آئل فیلڈ کے قیام کے لیے کیا گیا ہے ایران کی وزارت تیل کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس موہدے کا مقصد ایران کے جنوب مغربی صوبے خوزستان کی یاران آئل فیلڈ سے تین کروڑ پچانوے لاکھ بیرل تیل پیدا کرنا ہے امریکہ کی جانب سے دوہزار اٹھارہ میں جوہری موہدے سے تسبیداری کے بعد دوبارہ بابندیوں کی زد میں آنے کے بعد ایران کی تیل کی یومیاں برامت اندازن ایک لاکھ سے دو لاکھ بیرل یومیاں ہو گئی ہے جو اپریل دوہزار اٹھارہ میں ایران کی یومیاں پچیس لاکھ بیرل سے کئی گناہ کم ہے دوہ سال جون میں امریکہ نے ونزریلا کو تیل پہنچانے والے پانچ ایرانی جہازوں پر پابندی آیت کر دی تھی جبکہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ ان جہازوں نے تقریباً پندرہ لاکھ بیرل ایرانی تیل اور پیٹرولیم مسنوعات فراہم کی